باگ جاؤ چھوڑ دو سیاسی میدان بلہ آ رہا ہے بلے کا نشان خوف کی علامت بن گیا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے پاکستان کی سیاست میں ایک چیز تو فائنل ہو گئی ہے کہ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام تحریک کے انصاف ہے سپریم کورٹ میں سوہ دس بہت تک ہیڈنگ کا ٹائم دوبارہ ہے لیکن الیکچن کمیشن کو کترا یقین ہے کہ اس نے بلے کا نشان نشانوں کی لسے ختم کر دی کیا یہ توہین عدالت نہیں آج الیکچن ملتوی کرانے کی ایک اور بری سادش ہوئی ہے کپتان نے کیا میسیج دیا ہے آڈیو میسیج ذرا یہ سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام اہم رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اوفیشل یا ٹیوب چینل اور فیس بک پیج باغ جاؤ چھوڑ دو سیاسی میدان بلہ آ رہا ہے بلے کا نشان خوف کی علامت بن گیا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے آج پاکستان کی سب سے بری سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ایسے لگتا تھا کہ جیسے بلے کے نشان پر بہت سے لوگ کٹھے ہیں یعنی بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے کون کس کے لیے دلائل دے رہا تھا یہ تو آپ نے سن لیا لیکن آج ایک چیز تو فائنل ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست میں ایک چیز تو فائنل ہو گئی ہے کہ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے جس کا اتنا خوف اتنا ڈر اور اس کے میتواروں کی جیت کا اتنا یقین کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں صرف ایک ہی چیز دیکھ رہی ہیں سوچ رہی ہیں زور لگا رہی ہیں میٹنگیں کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے بلے کا نشان نہ ملے سپریم کورٹ میں صبح دس میں تک ہیڈنگ کا ٹائم دوبارہ آئے لیکن الیکشن کمیشن کو کتنا یقین ہے کہ اس نے بلے کا نشان نشانوں کی لسے ختم کر دیا اس نے آئے تک بھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا کیا یہ توہین عدالت نہیں یاد کرے میں نے کہا تھا میں نے کل کے بلوگ میں کہا تھا ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں بہت سے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان ڈسکس ہونے والی چیزوں میں یہ بھی سب سے اہم چیز تھی کہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے یہاں تو الیکشن کو رکا جائے پہلا ٹارگٹ الیکشن کو رکا جائے الیکشن ملتوی کیے جائیں دوسرا ٹارگٹ کسی طریقے سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا جائے قانونی اور آئینی طور پر تو بلے کا نشان کسی صورت میں نہیں جاتا لیکن اگر قانون اور آئین کے مطابق بات ہو آج الیکشن ملتوی کرانے کی ایک اور بڑی سادش ہوئی ہے افسوس اس ساری سادش پہ آج کی ساری ہیرنگ میں ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی ویسے کہا جاتا ہے جو الیکشن ملتوی کرانے کے انتعلق بات کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا آج دوسری دفعہ ایک سینٹر نے سینٹر میں قرارداد تحریک جمعہ کرا دی ہے کہ تین ماہ کے لئے الیکشن ملتوی کر دی ہے جائیں ایک جمعہ پچھلا قرارداد منظور ہو گئی پھر آج جمعہ قرارداد جمعہ ہو گئی تحریک جمعہ ہو گئی یعنی الیکشن ملتوی یہ ایک سوال یا نشان ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں مجھے یقین ہے پاکستان کی ادلیہ پر کہ ادلیہ حق اور سچ کا فیصلہ کرے گی الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے لیکن جس طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہاں سے اشارہ یہی مل رہا ہے جب آپ دیکھیں کہ مولارا فضل الرحمن الیکشن کمپی نہیں کر رہے افغانستان کے آج واپس آئے ہیں جب آپ دیکھیں کہ کچھ دن رہ گئے الیکشن میں کوئی سیاسی جماعت سوائے بھی بسپالٹی کے برے جلسے نہیں کر رہی جب آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعت نے آپس میں روٹ رہی ہیں آپس پہ لڑ رہی ہیں جب آپ دیکھیں کہ کاغذہ جمع کروا کاغذ واپس لینے کی آخری تاریخ بھی گزر جاتی ہے جب آپ دیکھیں کہ اپٹیگر جمع کرانے کا آخری وقت ہے لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر اشارہ تو یہی ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی الیکشن تحریک انصاف کو بلہ ملے تحریک انصاف کو کوئی اور نشان ملے تحریک انصاف الیکشن ملتوی نہیں چاہتی تحریک انصاف ہر صورت میں الیکشن جیتے گی کپتان نے کیا میسیج دیا ہے آڈیو میسیج ذرا یہ سنیے گا یہ نہیں دیکھنا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے امیدوار کون ہے آپ نے نظریہ کو ووٹ دینی ہے آپ نے نئے پاکستان کو ووٹ دینی ہے آپ نے نہ برادری کا دیکھنا ہے نہ رشتہ داروں کا نہ دوستیوں کا آپ نے یہ انیس سو ستر کے بعد یہ دوسرا انشاءاللہ الیکشن ہوگا جب آپ نے نکل کے نظریہ کو ووٹ دینی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو چتانا ہے پھر سنیے گا یہ نہیں دیکھنا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے امیدوار کون ہے آپ نے نظریہ کو ووٹ دینی ہے آپ نے نئے پاکستان کو ووٹ دینی ہے آپ نے نہ برادری کا دیکھنا ہے نہ رشتہ داروں کا نہ دوستیوں کا آپ نے یہ انیس سو ستر کے بعد یہ دوسرا انشاءاللہ الیکشن ہوگا جب آپ نے نکل کے نظریہ کو ووٹ دینی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو چتانا ہے پھر سنیے گا یہ نہیں دیکھنا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے امیدوار کون ہے آپ نے نظریہ کو ووٹ دینی ہے آپ نے نئے پاکستان کو ووٹ دینی ہے آپ نے نہ برادری کا دیکھنا ہے نہ رشتہ داروں کا نہ دوستیوں کا آپ نے یہ انیس سو ستر کے بعد یہ دوسرا انشاءاللہ الیکشن ہوگا جب آپ نے نکل کے نظریہ کو ووٹ دینی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو چتانا ہے کپتان کے اس میسج کے بعد تو پھر بلہ ہو یا کوئی اور نشان نہیں ہارے گا تحریک انصاف کا کوئی بھی کھارے میں اترا ہوا پہلوان یہ بڑی کلیر اور صاف بات ہے میں اترا کراردہ کی فوٹو تصویر آپ میرے بیک پہ دیکھ رہے ہیں نا جو الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے ہے آپ اسے غور سے پڑھیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کام چل رہا ہے میں پھر کہہ رہا لیکشن ملتوی ہونے کی طرف تحریک انصاف کہ ٹگٹ جاری ہو گئے ہیں ہم آپ کو خبر دے دوں تحریک انصاف کے ٹگٹ جاری ہو گئے ہیں اور ان ٹگٹ جاری ہونے کے بعد کل ٹگٹ جاری ہونے کے لوگ اچانک ٹگٹ جمع کرا دیں گے کل پھر ایک برا میچ ہے ایک میچ تو سپریم کورٹ میں ہے نا بلے کے حوالے سے ایک میچ کل پھر آرو دفاتر کے باہر ہوگا کب ہوگا ایسے ہوگا جب ٹگٹ جمع کرانے والے کو پکرا جائے گا جب ٹگٹ ملنے والے کے گھروں پہ چھاپے پڑیں گے تو پھر ایک میچ تو ہوگا نا یعنی کل کا دن سیچڑے کو دو میچ ہوں گے کس کو پکرنا ہے اور کس کو نہیں اچھا ایک اور بری مزید والی بات ہے کہ آج آپ کو بتا ہے نا ہم ٹوٹکی ترک کر کے ہو گیا نا کافلیک کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور کافلیک نے مسلم لیگ نون سے ہاتھ توڑ دیا تو مجھے چودی پرویز علیہ صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے جب وہ کہتے تھے بار بار چودی شجاعت حسین صاحب کو کن پر یقین مت کیجئے گا یہ آپ سے ہاتھ کریں گے لیکن چودی شجاعت صاحب نہیں مانتے تھے اور آج چودی شجاعت حسین صاحب کے ساتھ یہی ہوا اور پاکستان کی سب سے پابلر جماعت ہونے کا دعوی کرنے والی مسلم لیگ نون کراچی سے اس وقت باگے جب ایم کی ایم نے ان کے امیدوار یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکز صدر شہباز شریف صاحب کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کاغذی واپس لے لی کہ وہ اردے میں نے کوئی نہیں انجی کر لی تو یہ آج کی لیٹس صورتحال ہے مزید کل کیا ہوگا کس کے ساتھ کیا ہوگا کون کہاں گرے گا بتائیں گے آپ کو اگلے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ